اسلام علیکم ٹو ایوریون آج ہم بات کریں گے اسلامی وکیبلری اسلامی ورٹس ان انگلیش وید اردو میننگز ہمارے پاس پچاس اسلامی الفاظ ہیں اور ان کی انگلیش ہے جو کہ ہم ڈیلی روٹین میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو چلے آئیں دیکھتے ہیں اسلامی ورٹس پہلا ورڈ ہمارے پاس جو ہے ڈان پریئر یعنی کہ فجر کی نماز کو ہم کہتے ہیں ڈان پریئر اور زہر کی نماز کو کہتے ہیں نون پریئر اثر کی نماز کو کہا جاتا ہے ایوننگ پریئر مغرب کی نماز کو ڈسک پریئر عشاء کی نماز کو نائٹ پریئر فرض نمازوں کو کہا جاتا ہے اوبلیگیٹری پریئر اور نفل نماز کو کہا جاتا ہے آپشنل پریئر جنازہ کو فیونرل کہا جاتا ہے حج یا پھر یادرہ اسے کہا جاتا ہے پلگریمیج اور تلاوت کرنے کو ریسٹیشن کہا جاتا ہے مومن کو بلیور کہا جاتا ہے منکر کو اتھیست کہا جاتا ہے اور بے دین یعنی کہ جس کا کوئی دین نہ ہو اسے اپوسٹیٹ کہا جاتا ہے ازان کہنا یا ازان ہونے کو کال آؤٹ ازان کہا جاتا ہے سجدہ کرنے کو پروسٹریٹ کہا جاتا ہے اور صرف سجدے کو پروسٹریشن کہتے ہیں پوجنا یعنی کہ پوجا کرنا اڈور کہا جاتا ہے رکو کرنا جینو فلیکٹ کہا جاتا ہے یعنی کہ تو بینڈ دن نی بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو سلام کہنا یعنی کہ سے سلام جو ہم نماز کے اندر سلام پھیڑتے ہیں اسے کہا جاتا ہے پلی کرنے کو رنس آؤٹ کہتے ہیں سر کا مسا کرنا گیٹ ہیئر ویٹ ہاتھوں کا مسا کرنا گیٹ ایل بو ویٹ عبادت کرنے کو ورشپ کہا جاتا ہے آخرت یعنی کہ قیامت کا دن جو ہوتا ہے دومس ڈے کہتے ہیں فیصلے کے دن کو ججمنٹ ڈے اور رحم کو مرسی کہا جاتا ہے تحجد کی جو نماز ہوتی ہے اسے وجل کہتے ہیں تبلیہ جماعت کو مشنری کہتے ہیں قربانی کرنا یا صدقہ خیرات کرنا سیکریفائز کہتے ہیں اور صرف خیرات کو آرمز کہتے ہیں یعنی کہ چیریٹی اعتقافز کو سیکلیوشن کہتے ہیں مغفرت کو ایب سولیوشن استقامت کو فرمنیس بہتان کو فالس ایمپیوٹیشن اور الزام لگانے کو بھی ایکیوزیشن معجزے کو مریکل کہتے ہیں وضو کرنا ایبلیوشن وضو بنانا میک ایبلیوشن نماز پڑھانا اوفر پریئر جائے نماز کو پریئر میٹ کہتے ہیں تسبیح کو چپلٹ بھی کہتے ہیں اور روزری بھی کہا جاتا ہے کلمہ پڑھنا سے کریڈ اور صرف کلمے کو کریڈ کہا جاتا ہے اور نیت کرنا ارادہ کرنا انٹینشن اور صرف انٹینٹ جو ہے اس کا مطلب بھی ارادہ کرنا ہوتا ہے یا نیت کرنا ہے فاسٹ یعنی کہ روزہ رکھنا اور صرف روزے کو فاسٹ کہا جاتا ہے روزہ چھوڑنا یعنی کہ فور گو فاسٹ پرہیز کرنا ایپسٹین گناہ سن گناہ کرنا کومیٹ سن گناہگار کو سنفل کہتے ہیں روزہ کھولنا ابوٹ یا بریک فاسٹ اچھا یہ وہ والا بریک فاسٹ نہیں ہے جو مارنی میں بریک فسٹ کیا جاتا ہے بریک الگ ہے فاسٹ الگ ورڈ ہے یعنی کہ روزہ کھولنا دفن کرنا بری یا انٹر کہا جاتا ہے تھائنک یو فور لسننگ می